عوض باللہ اینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نصیب صادق عام لوگ پارٹی پاکستان سے اپنے پاکستانیوں سے مہاتب ہوں پاکستان کے عام لوگوں سے مہاتب ہوں پاکستان میں رہنے والے جو انسان ہیں پاس شعور جو ہیں انہیں جگہنے کی کوشش کرنا ہوں خدا کے لیے جاگ جائیں میں صرف اتنا سوال ہے حکومت سے آداروں سے مجھے بتائیں کہ ایک ہی ایشو کے مطلق یہ پوری انتظامیاں پنجاب انتظامیہ آ پاکستانی حکومت گورنمنٹ ایک ہی شnote میں سے لگے ہوئی ہے جب پٹرول پانچ رنپے بھرتا ہے تو قرآن پچاس رنپے بھرتا ہے جب پٹرول پانچ رنپے بھرتا ہے تو دودھ دس رنپے کلو بھرتا ہے دہی مینگا ہو جاتا ہے مٹھائی میں نہیں ہو جاتی ہے سبزے میں نہیں ہو جاتی ہیں جب 35 رنپے لیٹر بٹرول سستا ہو گیا ہے تو کیوں دودھ نیچے نہیں آرہا دہی کیوں نیچے نہیں آرہی سبزیوں کا فروٹ کیوں لیچے نہیں آرہے مٹھائی چیز سو بکلوں کیوں بک رہی ہے یہ ہر شہر ہر بڑے شہر کی بات کر رہا ہوں ڈی سیو کمیشنر اے سی وہ میجسٹریل پرائیس کرٹروں کے میٹ یہ کدھر ہے یہ ان کا کام ہے سوئی بھی حکومت اور سوئی بہرداروں کا یہ نشانی ہے بھائی مر خدا کے لیے اب آپ تو جا کے یا رب آپ اپنے ہاں کے لیے بھی اوازمیں اٹھاتے آپ اپنے ہاں کے لیے بھی اٹھتے سو روپے سے ایک سو بیسر بکلوں کیوں مہنگ رہا ہے دھائی فروٹ مٹھائی کے بیکری بھائی آم روٹین کی چیزیں لے لے سبزییں ڈالیں کہاں چلے گے گھی کہاں چلے گے جب دودھ اور چینی اور یہ پٹرول سستی تھی تو تابعی چیزیں چیک کر لیں جب آج ایک دن مہنگی ہو گئی تو پھر چیک کر لیں پھر دبارہ نیچے آ رہی دو ماہ ہو چکے کیوں ان کا ریٹ نیچے نہیں آیا یہ میرا سوال ہے حکومت سے انتظامیاں سے سوئی انتظامیاں جاگے ان لوگوں کے لیے جاگے جو پاکستان کے مالک ہیں جو پاکستان کے بارس ہیں میں پاکستان کے مالکوں کو جگھانے کی کوشش کر رہا ہوں آم لوگوں کو جگھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے حقوق کے لیے کوشش کر رہا ہوں یہ ہمارا حق ہے آپ نے اپنا حق لینا ہے میں آپ کے حقوق کی بات کرتا ہوں انسانی حقوق کی بات کرتا ہوں شہر یہ کوئی بات کرتا ہوں آپ پلیس خدا کے لیے میری آواز کو اگر بھلایا کریں شیئر کیا کریں تاکہ اندرانیہ تک پہنچے حکومت تک پہنچے وہ اس کے پیدا لے سکیں ہوں پٹرول سستہ ہو چکا ہے ہر چیز سستی کیوں نہیں ہوئی پچیس سے تیس پرسنٹ ہر چیز سستی ہونی چاہیے یہ میرا مطالبہ ہے پاکستانیوں کا مطالبہ ہے خدا کے لیے ہر چیز سستی کی جائے پاکستان زندہ بات